دلود پاک پڑھ لیجاء اللہم وصولہ علی سیدنا مولانا محمد معاو دین الجود والکرمی والی و مبل ابی سلم صلی اللہ علیہ وسلم و سلام علیکہ سیدی رسول اللہ و عالیہ و اصحاب اجمعین محترم حضرات توجہ سے یہ باتیں سمات فرمایے کریں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بندہ سنتا کچھ ہے سمجھتا کچھ ہے دھیان کئی اور ہوتا ہے مسئلہ کچھ کا کچھ سمجھ میں آتا ہے اور مسئلہ بھی عورتوں کا چل رہا ہے آپ کو پتا ہے بڑا نازک مسئلہ ہے سورة النساء کل میں نے قرآن مجید کی تفسیر میں یہ کہا تھا اللہ نے فرمایا ہم نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا افسر بنایا چونکہ وقت کم ہوتا ہے ساری باتیں نہیں بیان کر سکتا لیکن کچھ ضروری چیزیں وضاحت کرنا ضروری ہوتی ہیں مرد عورت پر حاکم ہے اس کی وجہ بھی اللہ نے بیان فرمائی دو وجہیں ایک تو یہ کہ اللہ نے مرد کو فضیلت دی کہ نبی جو ہوتا ہے مرد ہوتا ہے عورت نبی نہیں ہو سکتی امامت کون کرتا ہے مرد عورت امامت نہیں کر سکتی ازان عورت نہیں دے سکتی مرد دے گا عیدین کی نماز عورت نہیں پڑھا سکتی مرد پڑھائے گا تو یہ ایک فضیلت اللہ کی طرف سے ہے دوسری وجہ مرد کی اپنی محنت ہے کہ مرد سارے دنیا جہان کی محنت کرتا ہے اپنی عورت کو بچوں کو پالنے کے لئے اب غور سے سنیے گا مرد عورت پر حاکم ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب شوہر صاحب اپنی حکمرانی جتانے کے لئے گھر کو میدان جنگ بنا دیں جب گھر میں گسیں چیخیں چلائیں پیماریں پیٹے اس کا یہ مطلب نہیں ہے حاکم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب یہ سلوک کیا جائے عورت کے ساتھ سمجھو آرہی بات؟ جی ہاں حضور نے فرمایا اپنی عورتوں بیویوں سے متعلق اللہ سے ڈرو جی اتنی بات تو سننی ہے کہ ہم حاکم ہیں اپنی عورتوں پر بھائی پوری تفصیل ہے اس کی سمجھو آرہی بات؟ جی ہاں اپنے گھروں کو سکون والا گھر بنائیے اور دوسری بات ہم نے یہ سنی تھی کہ جی اگر کوئی نافرمانی کرے عورت بات نہیں مانے تو اس کو سمجھائیں پیار سے محبت سے طریقے سے اب یہ نہیں مولانا صاحب میں نے کل سمجھایا تھا آج پھر اس نے یہ کیا لہذا میں اس کو ماروں گا یہ نہیں ٹھئی ہے؟ دوسرا طریقہ پھر یہ کہا کہ سمجھانے سے نہیں سمجھے تو تھوڑے دن کے لئے گھر کے اندر ہی رکھو گھر سے باہر نہیں نکال دو نکل جا دفعہ ہو جاؤ اور پھر جو مردوں کی ٹاکنگ ہوتی ہے نا جو الفاظ ہوتے ہیں مرد غصے میں کیا کچھ بولتے ہیں عورتوں کو تو اس لئے ایک ایک لفظ اول تو ایسے موقع پہ مرد کو چاہیے سبر کرے یہ تعلیمات حضور کی ہیں قرآن کی ہیں اور تیسری صورت جو کہی تھی نا کہ وَدْرِبُوْهُنْ حلقی مار اب مارنے کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت جناب طوفانِ بتمیزی مار کیا ہے یہ سنیں ایسی مار کہ نہ نشان پڑے نہ نیل پڑے اور یہ بھی کونسی نافرمانی اس کو تو آپ سمجھیں اب مرد تو مرد تو جناب ہمارے سامنا آکے بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ نافرمانی کونسی نافرمانی سالن میں نمک زیادہ ہو گیا کیا اس پر آپ مارے گا اپنے مطلب کی نافرمانیاں بنا کے یہ حرکتیں شروع کر دے گا اپنے گھر میں خبردار اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی کونسی نافرمانی عورت نماز نہیں پڑھ رہی ہے شوہر سمجھا رہا ہے بھئی نماز پڑھو نمازیں قضاء کر رہی ہو غصول فرض ہے تم فوراں نہ ہو پاک صاف ہو گھر میں کس طرح رہ رہی ہو اور نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی گھر میں ایسا ہو وہ عورت کسی نام محرم مرد سے ناجائز تعلق قائم کرے اس صورت میں یہ ہے اجازتیں ساری کے ہلکی وہ بھی ہلکی اب یہ نہیں کہ جناب بات بات پہ جناب یہ ان کا شوہر صاحب کا ڈنڈا چلنا شروع ہو جائے نہیں سمجھ میں آگئی بات یہ وضعات ضرورتی جو میں نے کر دی میرے آقا نے فرمایا سنیے میرے آقا نے فرمایا شوہر پر عورت کا حق کیا ہے کہ اس کے خیال رکھے علاج مالجہ دواء دارو کھلانا پلانا اور بیوی پر شوہر کا کیا حق ہے کہ وہ بیوی کسی ایسے مرد کو گھر میں نہ داخل ہونے دے جس پر شوہر ناراض ہوتا اور بیوی شوہر کے مال کی اس کی عزت کی اپنی عبرو کی حفاظت کرے یہ چند ضروری باتیں تھیں مزید کسی کو سمجھنا ہو تو آپ آئیے گا ہم اور سمجھا دیں گے آپ کو انشاءاللہ لا يحب اللہ الجہر بسوء من القول اللہ من ظلم فی زمانہ یہ گناہ بہت عام ہو چکا ہے اللہ فرماتا ہے چھٹا پارہ پہلی آیت اللہ کو پسند ہی نہیں کسی بری بات کا اعلان اللہ پسند ہی نہیں کرتا تم کسی آدمی کے چھپے گناہوں کو دوسرے کے سامنے بیان کرو یہ غیبت ہے کیا ہے غیبت اور غیبت اتنا بڑا گناہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی تشریف لے جا رہے تھے صحابہ حضور کے ساتھ تھے راستے میں گدھا گدھا سمجھتے ہیں ڈونکی مرا ہوا تھا بدبو آ رہی تھی حضور نے فرمایا جو مسلمان کسی کی غیبت کرتا ہے غیبت کیا ہے کسی کے گناہ کو بیان کرنا ہم مزے لے لے کے بیان کرتے ہیں فرمایا وہ ایسا ہے جیسے اس نے مرے وے گدھے کا گوش کھایا زنا سے بھی برا زنا کرنے والے کی توبہ قبول ہو جاتی ہے غیبت کرنے والے کی توبہ اس وقت تک اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ معافی نہ مانگے جس کی اس نے غیبت کی ہے خدا کے واسطے عادت بنا لیں کوئی آپ کے سامنے کسی کی غیبت کرے سٹوپ کر دیں بھئے ہم کو نہیں سنی ہو چسکے آتے ہیں مزے آتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں اس کے گناہوں کو ظاہر کرو غیبت اتنا بڑا گناہ ہے اللہ اکبر کہ مت پوچھیں ہاں اگر اس نے سٹوپ کر دیا نا اس کو کہ میرے سامنے مت بیان کرو اس کا گناہ اس کے دو فائدے ایک فائدہ تو یہ کہ آپ گناہ سے بچ جائیں گے غیبت سننا بھی گناہ بیان کرنا بھی کسی کا بیان کرنا گناہ آپ کو پتا ہے کہ وہ یہ گناہ کرتا ہے تو آپ چھپ رہے ہیں آپ کو اجازت نہیں ایک تو آپ غیبت سننے سے بچ جائیں گے حرام سننے سے بچ جائیں گے دوسرا حضور نے فرمایا غیبت کر رہا تھا کوئی شخص اس نے اس کو منع کر دیا چپ تو اللہ پر یہ حق ہے کہ اس غیبت اس ٹاپ کرنے والے کو جہنم سے بچائے گا جہنم سے بچائے گا ہاں کہیں اجازت بھی ہے وہ اجازت جہاں تک ہے وہاں تک ہے وہ اجازت کہاں ہے کسی کا حب ہے مثال کے طور پر آپ کی بیٹی کا رشتہ آیا ہوا ہے کسی لڑکے سے آپ کو پتا ہے کہ یہ لڑکا ہے ایک نمبر کا شرابی کبابی نعود باللہ بہت غلط کام میں اور یہ میرے دوست کی یا رشدہ کی لڑکی وہاں گئی تو برباد ہو جائے گی اب آپ کو اجازت ہے وہ بھی ڈھنڈورہ پیٹنے کی نہیں پورے محلے میں شور مچانے کی اجازت نہیں ہے اس لڑکی کے باپ کو تاکہ اس لڑکی کی عزت وہ لڑکی بچ جائے یہاں اجازت ہے وہ بھی جہاں تک یا پھر کوئی آدمی آپ سے پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہے اور آپ کو پتا ہے یہ بندہ دس آدمیوں کے ہڑپ کر چکا ہے فرارڈیا ہے تو آپ کو اب اجازت ہے کہ اس بندے کو دھوکے سے بچائیں کہ بھائی جس سے آپ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہو یہ ایسا آدمی ہے بس یا پھر قتل ہو گیا چوری ہو گئی تو کوٹ کچھری میں جا کے گواہی دینی ہے پھر تو بتانا پڑے گا ادروائز کسی مسلمان کو کسی کے گناہ کی خبر کسی عام کرنا اس کے عیبوں کو بیان کرنا گناہ ہے کبیرہ ہے حرام ہے اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک اس سے معافی نہ مانگے یہودیوں کے بہت سارے عیبوں کو اللہ نے اس پارے میں بیان کیا ان کے کفر بیان کی ہے اور فرمایا یہ اللہ سے بار بار اہد کرتے تھے یہودیوں توڑتے تھے اور یہ یہودی وہ قوم ہیں جنہوں نے ہزاروں نبیوں کو شہید کیا ہے قتل کیا ہے اس قوم نے یہ بیت المقدس میں جو ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں یہ وہ قوم ہیں جو نبیوں کی قاتل ہے جب حضور ان پر ایمان پیش کرتے تھے اسلام لے آو یہودیوں کلمہ پڑھ لو تو مزاک کرتے تھے حضور سے کہتے تھے قلوبنا غلف یعف اللہ ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھا ہوا ہے یہ قرآن اندر گھستا ہی نہیں ہے بل طبع اللہ علیہ اللہ نے فرمایا یہ غلاف نہیں ہے اللہ نے اسٹیم لگا دی ہے تمہارے اوپر تمہارے کفر کی وجہ سے اور ان کا ایک کفر اللہ نے فرمایا وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُحْتَانًا عَظِيمًا حضور سے مریم پر یہ نعوذ باللہ زنا کی تحمد لگاتے تھے یہودی چونکہ حضور سے عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو یہودی وہ خبیص قوم ہے جس نے نعوذ باللہ حضور سے مریم پر الزام لگایا کہ یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا نعوذ باللہ یہ وہ شیطان قوم ہے وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ اور اللہ فرماتا ہے ان یہودیوں کا ایک کفر یہ ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا مختصر عز کرو واقعہ یہ ہوا یہودیوں نے پلین کیا کہ حضور سے عیسیٰ علیہ السلام کو ہم قتل کریں گے حضور سے عیسیٰ اپنے کمرے میں تھے انہوں نے ایک بندے کو تیار کیا اب اتنے پیسے دیں گے تجھا مار گیا عیسیٰ علیہ السلام کو اب کیا ہوا یہ گیا اندر کمرے میں خدا کی قدرت اللہ نے حضور سے عیسیٰ کی حفاظت کرنی تھی بچانا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا فَلَبُوهُ ان یہودیوں نے نہ تو قتل کیا عیسیٰ کو نہ سولی پر لٹکایا اب یہ عیسائی بھی بڑے کمبخت ہیں اب عیسائیوں نے عقیدہ گھڑا ہوا ہے کہ جی عیسیٰ کو سولی پر لٹکا دیا تھا وہ جو سلیب کا نشان ہے سولی کا آج بھی عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ کو سولی پر لٹکایا اب ہم جتنے گناہ کرتے ہیں انہوں نے اپنے سر پر لے لی ہم تو بخشے بخش آئے اور ایک مسئلہ یاد رکھی ہے کیونکہ یہاں زیادہ یہ مسئلہ ہے کسی مسلمان نے خدا نہ خافتا یہ فلیب اپنے گلے میں ڈالی فوراں کافر ہو جائے گا داری سلام سے خارج ہو جائے گا کلمہ پڑھنا پڑھے گا شادی چودائے تجدید نکاح کرنا پڑھے گا یہ کفری عقیدہ ہے اللہ فرماتا ہے ولیکن شبیہ لہن اب کیا ہوا اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور عیسیٰ علیہ السلام اس وقت چلے گئے چوتھے آسمان پر آج تک وہیں پر ہی ہیں اور قیامت سے پہلے حوارت عیسیٰ دنیا میں آئیں گے فجر کا ٹائم ہوگا دمشت شام دمسکس جسے کہتے ہیں وہاں جام و مفجد بن امیہ میں شرقی منار پر اتریں گے تو پھر کیا ہوا انہوں نے بندہ بھیجا تھا مارنے کے لئے حوارت عیسیٰ علیہ السلام کو حوارت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا جب یہ بندہ کمرے میں گیا تو اللہ تعالی نے اس کے چہرے کو عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کے فیس جیسا کر دیا کافی دیر ہو گئی کافی دیر ہو گئی ان کا بندہ بار نہیں نکلا کمرے سے تو یہودی کہنے لگے کہ ہمارا بندہ ابھی تک نہیں آیا بھئی دیکھو تو صحیح کہاں گیا تو اب انہوں نے دروازہ کھولا تو ان کا بندہ اس کا چہرہ کیسا ہو گیا تھا عیسیٰ جیسا انہوں نے کہا یہی عیسیٰ ہیں انہوں نے اپنے بندے کو مار دیا کہ ہم نے مار دیا عیسیٰ تھوڑی دیر کے بعد ان کو خیال آیا اگر ہم نے عیسیٰ کو مارا ہے تو ہمارا بندہ کدھر گیا اب سوچنے لگے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا سر تو چہرہ تو عیسیٰ جیسا نیچے والا عیسیٰ تو آپس میں ان کا اختلاف ہو گیا بات کہنے گا نہیں ہم نے مار دیا عیسیٰ کو نعوذ باللہ بات کہنے گا نہیں یہ ہمارا بندہ تو پہرحال اللہ فرماتا ہے عیسیٰ زندہ ہیں بر رفعہ اللہ علیہ ہم نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو یا حلال کتاب لا تغلو فی دینکم عیسائیوں غلو مت کرو دین میں زیادتی مت کرو ولا تقولو علی اللہ الحق سچ بات کہو وہ سچ بات کیا ہے انما المسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں آج بھی عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جی عیسیٰ ایک فرقہ کہتا ہے عیسیٰ خدا ہے ایک فرقہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں ایک فرقہ کہتا ہے تین خدا تو یہ سارا شرق ہے اللہ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کا ایک کلمہ ہے وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَ إِلَى مَرْيَم کہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ مٹی سے نہیں بنے حورتِ جبرائیل نے ایک پھونک ماری تھی حورتِ مریم پر تو اس پھونک سے وہ ماں کے پیٹے میں آگئے ٹھیک ہے کن کہا اللہ نے کہا ہو جاتا ہو گیا تو ایک کلمہ ہے روح ہے تو فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرْسُولِ ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر وَلَا تَقُولُوا سَلَاسَا اے عیسائیوں یہ تین خداوں کا عقیدہ چھوڑ دو باز رہو انتہو خیر اللکم اِنَّمَ اللَّهُ الٰہُ وَاحِد اللہ ایک ہے اچھا اللہ نے فرمایا یہ عیسائی بھی کیسی بے وقوف قوم ہے عیسیٰ کو کہتے ہیں کہ خدا ہے یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں ان عیسائیوں سے آپ یہ سوال کریں تم عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھو نا خود عیسیٰ اپنے کو کیا کہتے تھے بھئی تم نبی مانتے ہو عیسیٰ کو عیسیٰ کو مانتے ہو تو عیسیٰ کی بات بھی تو مانو عیسیٰ تو خود کہتا ہے اِنی عبداللہ نہ میں خدا ہوں نہ خدا کا بیٹا میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ فرماتا ہے عیسیٰ تو اپنے کو بندہ کہنے میں کوئی شرم محسوس ہی نہیں کرتے تو تم کیوں عیسیٰ کو خدا خدا کا بیٹا کہتے ہو دوسرے پارے میں بھی مفہوم کی آیت آئی تھی وہ جانور جس پر زبا کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہیں اور جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کہ زبا کر دیا اب اس کو عصال سواب کیا گیا گوش کو یا کھانا پکا کر یا غریبوں کو باٹ کر اور یہ کہہ دیا یہ فلان کا عصال سواب ہے اب وہ شیخ عبدالقادر جلان یاد اللہ تعالیٰ کو عصال سواب ہو کسی ولی کا ہو آپ کے ماں باپ کا ہو کچھ بھی ہو وہ کھانا جائز ہے کیونکہ اللہ کے نام پہ زبا ہوا اب نام زبا کے بعد جو آیا وہ اسے منشن کرنے کیلئے آیا کہ اس مقصد سے ہم نے یہ جانور کاٹا ہے فتاوہ علمگیری یہ کتاب ہے اس سے فتوہ دیا جاتا ہے اور سب تقریبہ اسی سے فتوہ دیتے ہیں فتاوہ علمگیری میں یہ مسئلہ لکھا ہے کسی مشرق نے ہندو نے کوئی جانور بت کے نام پر چھوڑ دیا کس کے نام پر چھوڑ دیا بت کے نام پر اور مسلمان نے وہی جانور خرید لیا توجہ ہے آپ کی اور مسلمان نے وہ خرید کر زبا کیا اللہ کے نام سے حلال ہے ارشاد فرمایا فَبِمَا نَقْدِهِمْ مِسَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ یہودیوں کے بار بار اہد توڑنے کی وجہ سے یہ تو وقت نہیں میں آپ کو بتاتا انہوں نے کتنے کتنے اہد اللہ سے کیے اور توڑے کتنے کتنے وعدے نبیوں سے کیے اور وعدہ خلافیاں کی اللہ نے فرمایا اس وجہ سے اس قوم پر ہم نے لانت فرمائی یہودی دنیا کی وہ قوم ہے جو ملعون ہے جس پر خدا کی لانت ہے لاکھوں بچوں فلسطینی بچوں ماں بہنوں جوانوں پر اوپر سے بوم گرا دیتے ہیں ان کا دل کیا ہے اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا یہ وہ قوم ہے اللہ نے فرمایا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسیح یعنی عیسی ابن مریم خدا ہے یہ کفر کرتے ہیں ایک دعویٰ اور ہے ان یہودیوں اور عیسائیوں کا کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بڑے پیارے بندے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں تو اللہ فرماتا ہے قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ اے یہودیوں عیسائیوں تم کہتے ہیں ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں اللہ کے قریب ہیں ہم اللہ کے نزدیک ہیں تو پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا باپ بیٹے کو عذاب دیتا ہے تو جھوٹ مد بولو بلانتم بشر ممن خلق جیسے دوسرے انسان ایسے تم بھی انسان ہو جھوٹ بولنا چھوڑ دو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم یعنی یہودیوں سے کہا کہ چلو بیت المقدس چلو جہاد کرو یہ ایسی بدتمیز قوم ہے انہوں نے اپنے نبیوں کی نہیں مانی تو یہ مسلمانوں سے قوم ہے مگر صلاح الدین ایوبی پیدا کیسا ہو وہ ماں ہی نہیں آئی ہے جو پیدا کرے صلاح الدین ایوبی کو کہا داخل ہو اب اس قوم کا جواب دیکھئے ذرا کہنے لگے یا موسیٰ انہا لنت خلا ہم نہیں جاتے بیت المقدس جہاد کے لئے فضہ بنتا ورب بکا گستاخی بیت ابھی دیکھئے یہودیوں کی کہنے لگے ہم نہیں جا رہے ہیں آپ جائیں اپنے خدا کو لے جائیں لڑنے کے لئے ہم تو یہی بیٹھے ہوں نعوذ باللہ یہ وہ قوم ہے ہاں اور حضور علیہ السلام کے جان عصار صحابہ جان دینے والے قربانی دینے والے حضور مشورہ کر رہے ہیں کیا کرنا ہے صحابہ بتاؤ لڑنا ہے کیسے لڑنا ہے کہاں لڑنا ہے مشورہ دو حضور کے صحابہ ایک آباد ہو کر بہتے ہیں عرف اللہ ہم کیا مشورہ دیں آپ حکم دیں دریا میں گوڑے ڈال دیں گے ہم لوگ آپ حکم فرمائیں دنیا کا سب سے پہلا قتل حضورت آدم کے بیٹے نے اپنے بھائی کا کیا تھا قابل نے حابل کو اس کا ذکر یہاں ہوا اور اس کا واقعہ یہ ہے حضورت آدم علی فلات و فلام کے یہاں ہر سال ایک بیٹا پیدا ہوتا تھا ایک بیٹی پیدا ہوتی تھی اب ان کا آپس میں نکاح کیسے ہوتا تھا اس سال جو لڑکی پیدا ہوئی ہے یعنی بہن بھائی پیدا ہوتے تھے ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا تھا اب کیا ہوتا تھا اس سال جو لڑکا پیدا ہوا اس کا نکاح کس سے ہوگا اگلے سال پیدا ہونے والی لڑکی سے سمجھ میں آرہی ہے بات اور اگلے سال جو لڑکی پیدا ہوئی ہے پھر اس کے ساتھ پیدا ہونے والے سے نہیں ہو کیونکہ اس زمانے میں نکاح کی کیا صورت ہوگی یہی صورت ہوگی نا کہ پہلے سال والے کے لڑکا اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی اور اگلے سال جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت نہیں تھی تو اصول کے مطابق اس شریعت کے مطابق پچھلے سال جو قابل پیدا ہوا تھا اس کا نکاح آنے والے سال والی لڑکی سے ہونا تھا اور اس نے کہا نہیں میرے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے میں اس سے کروں گا آدم علیہ السلام نے کہا یہ جائز ہی نہیں ہے ہماری شریعت میں حرام ہے اور اس کا دوسرا بھائی تھا حابیل اس کا نکاح سے ہونا تھا اس کو حسد ہو گیا کہ اس کو خوبصورت لڑکی ملے گی مجھے وہ ملے گی اس نے حابیل کو قتل کر دیا نعوذ باللہ یہ پہلا قتل تھا اب دنیا کا پہلا انسان مرا پہلا انسان قتل ہوا اب قتل تو کر دیا گھومتا رہا لے کے اب کریں تو کیا کریں اس وقت طریقہ مرائی نہیں تھا کہ دفن کرنے کا پھر کیا ہوا فبعث اللہ غرابا اللہ نے ایک کووہ بھیجا تو دو کوووں کی لڑائی ہو گئی ایک نے دوسرے کو مار دیا تو جس نے مارا تھا اس نے اپنی چون سے کھڑا کھودا اور اپنے ساتھی جس کووے کو مارا تھا کھڑے میں دفن کر دیا اب قابیل نے دیکھا ہائے افسوس مجھ میں اتنی عقل نہیں یہ کووہ اچھا رہا کہ اس نے اپنے ساتھی کو دفن کیا میں لے کے گھوم رہا ہوں پارہ نمبر چھے آیت نمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو فرمایا کہ ٹھٹی فائیو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو میں نے کتنی آیتیں آپ کو سنا دی بنی اسرائیل کے تبرکات اس کے وسیلے سے دعا حضور تشریف نہیں لائے آپ کے وسیلے سے دعا حضور کے صحابہ حضور کے جو ہے وہ بال مبارک کو پانی میں گھول رہے ہیں اور کہنے شفا ملتی ہے حضور کا لعاب دہن ہڈیاں جوڑ رہا ہے حضور کا لعاب دہن آنکھوں کی بیماری یہ سب کیا ہے وسائل ہیں وسیلہ ہیں اور عامال جو آپ کرتے نا نیک کام وہ بھی وسیلہ ہیں اب سوال یہ ہے کہ ہم جو نیک کام کرتے ہیں وہ وسیلہ ہیں نا ہماری بخشش کا ہمیں پتا ہے کہ ہمارا عمل قبول ہوا کوئی گارنٹی ہے کوئی سو فیصد یقین سے کہہ سکتا ہے ہم نے نماز پڑھی قبول ہو گئی یقین ہے یقین نہیں امید ہے اللہ قبول فرمائے گا امید ہے اللہ سے اور اچھی امید رکھنی چاہیے اللہ سے قبول ہو جائے گا اب آپ ایک بات بتائیں میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں آپ کے وہ عامال جس پر آپ کو یقینی نہیں ہے قبول ہوئے کہ نہ ہوئے امید ہے وہ آپ کے لئے وسیلہ بن سکتے ہیں اب غور سے سنیے گا ایمان سے کہہ دیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ کوئی نبی مقبول نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں جو مقبول ہیں ہنڈیٹ ون پرسنٹ وہ ہیں انبیاء تو نبیوں کا وسیلہ ہر شریعت کے ماننے والوں نے دیا حضور کو اور اللہ کو اور ابتہ آدم کا واقعہ سنایا تھا حضور کے وسیلے سے دعا کی اور قرآن کہتا ہے دنیا دار الاسباب ہے یاد رکھنا ہم محتاج ہیں وسیلے کے اللہ محتاج نہیں ہے حضور کے ایک صحابی آئے نابینا آنکھ نہیں تھی ایف اللہ دعا کریں اللہ آنکھ دے دے بڑی تکلیف ہوتی ہے حضور نے فرمایا سبر کرو تو اچھا ہے پھر ایف اللہ بہت تکلیف ہوتی ہے دعا کر دیں فرمایا سبر کرو اچھا ہے تیسی دفعہ جب کان ہے ایف اللہ دعا کر دیں بہت تکلیف ہوتی ہے پہر نابینا جب سڑک کروس کرتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی حضور نے کہا اچھا چلو میں تمہیں ایک دعا سکھا رہا ہوں تم دو رکات نفل پڑو اور ان الفاظ سے دعا کرو دیکھئے فرقہ واریہ سے باہر نکلی ہے جب تک یہ اینک نہیں ہوتا رہے گے نہ حق سمجھ میں نہیں آئے گا سیاہ ستہ کی کتابوں میں اور سینکڑوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہیں اللہم انی اصلوکا بحق اللہم انی اصلوکا واتوجہو الیکا بن نبی کا محمد نبی رحم یا رسول اللہ انی توجہتو بکی لا رب لی تقدال حاجتی اللہم فشفعہو فیہا یہ الفاظ حضور نے سکھائے اور اس میں وسیلہ دیا جا رہا ہے حضور خود دعا سکھا رہے ہیں وسیلے کی اے اللہ ترجمہ اے اللہ میں تس سے دعا کرتا ہوں اے اللہ میں تیلی بارگاہ میں محمد عربی کا وسیلہ دے کر مانگتا ہوں دعا کرتا ہوں اے اللہ حضور کی شفاعت وسیلہ میرے حق میں قبول فرما حضور کے صحابہ کہتے ہیں یہ دعا سیکھی گئے دو رکات نفل پڑی ہم دیکھ رہے تھے ہم نے دیکھا سلام پھیر کے اس نابینہ صحابی حوات عثمان ان کا نام تھا اس نابینہ صحابی نے سلام پھیرا اور انہی الفاظ سے دعا کی ابھی یہ دعا کر کے اس نے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے اللہ نے حضور کے وسیلے سے اس کو آنکھیں عطا فرمائی تھے اور بھی بہت کچھ ہے بس سمجھنے والے کے لیے تو کافی ہوتا ہے لَا تَتَّخِذُ الْيَهُودَ وَالْنَصَارَهُ کاراہ، اولیاء مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست مت بناو کاروبار کرو دوست ہی نہیں کرو یہ دشمن ہیں تمہارے اب اور بھی آیتیں ہیں بہرحال چونکہ ٹائم کم ہوتا ہے آپ دعا کریں کہ انشاءاللہ جب تک ہماری زندگی رہے گی نہ اور اللہ کے وصل و کرم سے جتنے رمضان اللہ ہمیں زندگی میں عطا فرمائے گا انشاءاللہ ہر رمضان قرآن سمجھیں گے انشاءاللہ سمجھیں گے نا انشاءاللہ تو جو چیزیں رہ جاتی ہیں تو آنے والے سالوں میں اللہ انشاءاللہ ہماری پوری کرا دے گا اللہ پاک ہمیں قرآن کی محبت عطا فرمائے سمجھ عطا فرمائے کھڑے ہو جائیں صفی درست فرمائے